بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلام علی عباده الذین استفا اما بعد دوستو بھائیو ربی الاول کا مہینہ شروع ہوا آج اس کی پانچ تاریخ ہے چودہ سو بیالیس میں یہ جو سال ہے بلاؤں کا مسئبتوں کا ازمائشوں کا امتحانوں کا اور کرونا کا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے امتحانات بندوں سے لیے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے کہیں سیلاب ہے کہیں طوفان ہے کہیں ہلاکتیں ہیں کہیں بیماریاں ہیں کہیں موتوں کی کسرت کی سوغاتیں ہیں تو ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طب رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیوذیقهم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون اللہ نے فرمایا کہ فساد زمین میں اور خشکی میں اور بہر میں سمندر میں ہر جگہ بلائیں بلائیں ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ ان کے بعض عامال کا بدلہ ان کو چکائے اور اللہ کی طرف تاکہ وہ لوٹ کر آئیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنے اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے سب آزمائشیں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم بہت سارے لوگ ابھی تک خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ لوگ بیدار ہوں اس حق کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں امتحان اور آزمائش لے رہا ہے اور جو حق اللہ نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ مسلمانوں پر علم حاصل کرنا سمجھنا اور عمل کرنا عقیدہ توحید کو اپنانا اور دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے تو دوستو یہ میلاد النبی کا مہینہ ربی الاول کا مہینہ جہاں اہلِ بیدار کی خوشیاں اور یہاں ان کی بہت سارے جو خرافات ہیں بیدار ہیں شرکیات ہیں جس کے ذریعے اسلام کو اور بدنام کرتے ہیں یہ میلاد النبی پر کی جانے والی خوشیاں نبی کی ولادت پر ہیں یا وفات پر سمجھ نہیں آتی ہے مسلمانوں کو ماہ ربی الاول عید ملاد النبی کا جشن منع جاتا ہے جبکہ عید ملاد نبی منانا یا نامنانے کے مسئلے سے پہلے یہ تائے کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی تاکہ کہیں غلطی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منانے کا نادانستہ جرم نہیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں بات تمام مورقین اور سیرت نکاروں میں متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دین پیر کا دین ہے اور اصحاب تاریخ وسیعر پر بھی ہم بس نہیں کرتے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو خطادہ بیان کرتے ہیں کہ پیر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمُنُ اُلِدْتُ فِيهِ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن میں میں مبوث ہوا یا مجھ پر وہی نازل کی گئی صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا گیا اور پیر کے دن ہی آپ نے وفات پائی اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ کی ہجرت ہوئی اور پیر کے دن ہی مدینہ منورہ پہنچے اور پیر کے دن ہی حجر اسود اٹھایا گیا یہ رہا معاملہ تاریخی بلعادت کا تو اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے البتہ سیرت ابن حشام کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے جس سال کے ہاتھی والے اب رہا اور اس کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور غضب الہی کے شکار ہوئے امام سہیلی نے نقل کیا ہے ہاتھی ماہ محرم مکہ آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے پچاس دن بعد پیدا ہوئے تھے جبکہ امام سہیلی اور محمد ابن اسحاق کے بقول جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے مشہور مفسر اور مورخ کبیر حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخی بدعہ نہائے میں لکھا کہ جمہور اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربی الاول میں پیدا ہوئے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اول میں آخر میں وسط میں یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے اس کے بارے میں مورقین کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کسی نے دو ربی الاول کہا تو کسی نے آٹھ تو کسی نے دس کسی نے بارہ تو کسی نے سترہ اور کسی نے اٹھارہ اور کسی نے بائیس ربی الاول کہا اسم میں دو قول راجے ہیں ایک بارہ ربی الاول ہے تو دوسرا آٹھ ربی الاول ہے اور صاحبِ بدعہ نے آٹھ ہی کو راجے قرار دیا اور اسی طرح سے امام طبرانی اور امام ابن خلدون نے بارہ ربی الاول کو اختیار کیا امام ابن جوزی نے الوفا میں آپ دس ربیع الاول کو اولیت دیتے ہیں جبکہ ماضی قریب کے دو عظیم سیرت نگاروں میں علامہ قادی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت اللہ العالمین میں علامہ شبلین سیرت نبی میں نو ربیع الاول کو بمطابق بیس اپریل پانس سو اکھتر کو ازرو تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ ولادت قرار دیتے ہیں محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے کہ وہ بھی نو ربیع الاول اور بیس اپریل کو ہی خرار دیا ہے ربیع الاول کی مذکور تاریخوں میں دو شمبہ کا دن صرف نویں تاریخ کو ہی پڑتا ہے ان وجوہ کی بنابر تاریخ ولادت خطعاً بیس اپریل پانچ سو اکھتر عیسوی تھی اور ربیع الاول کی نو تاریخ اور بارہ ربیع الاول کی روایت جو مشہور تو ہے مگر وہ حساب میں صحیح ثابت نہیں ہوتی ان سب تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بارہ ربیع الاول کو ہرگز نہیں بلکہ صحیح تاریخ نو ربیع الاول ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ضرور بارہ ربیع الاول کو ہوئی تھی جیسا کہ معروف کتب تاریخ اور سیر سے معلوم ہوتا ہے جس کی مفصل تحقیق کا یہ موقع نہیں یہاں صرف ہمیں اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہمارے بھائی جس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش نہیں ہے بلکہ یوم وفات ہے اور چند سال پہلے بلکہ آج تک بارہ وفات کے نام صحیح مشہور ہے تو وفات سرور کائنات پر خوشیاں منانا یہ کون سے اسلام کی خوشی ہے سمجھ نہیں آتی ہے ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس پہلو پر توجہ دینے اور سوچنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے مروجہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت اگر ہم ڈھونیں گے پورے عالم کے مسلمان اور بالخزو اسلامی آنے برسغیر کا ایک طبقہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ بارہ ربی الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے جشن منائے اور خوشیاں نکالیں اور جلوس نکالیں عقل و شرب کی دعوتیں کریں اور قوالیاں سنیں جبکہ دوسرا طبقہ اس جشن کو شعن ناجائز قرار دیتا ہے تو اس مختلف ہی مسئلہ اور ایسے دگر اختلافی مسائل کے سلسلے میں قرآن پاک نے ہمیں بہت سارے اصول بتائے ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو آپس میں جھگڑا نہیں اور ورنہ تمہاری اندر سے ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ کبھی کسی معاملے میں اختلاف ہو ہی جائے تو اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ وہاں سے جو تمہارا فیسرہ صادر ہوگا اسے قبول کر لو اللہ تعالیٰ کے اطا کردہ اصول اپنے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو کے پیش نظر جب اس جشن ملاد النبی جیسے اختلافی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لئے کتاب الہی کو کھولیں تو اس کے تیس پاروں یا ایک سو چودہ صورتوں کو اول تاخر پڑ جائیں آپ کو کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ملے گی جس سے مروجہ جشن منانا ثابت ہو لہذا عدالت الہی کا فیسرہ ملاد النبی منانے والوں کے حق میں نہیں ہوا اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اسے سر انجام دے کر عجر و ثواب کی توقع رکھنا اور دین کے خلاف ہے اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دور ثالث یا عدالت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صیرت عطیرہ کا متعلہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کے جشن نہیں منایا اور نہ ہی اس بات کا کسی کو حکم دیا مکی زندگی ممکن ہے تنگ دستی کے اندر گزری تھی مگر مدینہ منورہ آنے کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال آپ دولت اسلامیہ کے بانی اور حاکم ہو گئے تھے عرب و عجم ممالق مشرق و مغرب کے تمام خزانے آپ کے قدموں پر ڈھیر ہو گئے تھے مگر اس فارغ البالی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم آخر کسی سال بھی اس خزم کے عید ملاد النبی اور جشن نہیں منایا تھا اور جب خود صاحب ملاد نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا تو ایسے کام کو انجام دینا کس طرح نیکی اور ثواب ہو سکتا ہے اگر یہ نیکی اور ثواب والا کام ہوتا تو صحابہ اکرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے لیکن صحابہ اکرام کی تاریخ میں زندگی میں کہیں ہمیں نمونہ نہیں ملتا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِهِ مَا عَنِتُمْ حَدِسٌ عَلِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان پڑھنا اس پر شاق گزرتا ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص اور بڑا ہی خواہش مند ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان اور شفیق ہیں ایسے شفیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کسی نیکی سے کیسے محروب رکھ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قولا اور فعلا دو ہی عیدوں کا پتہ چلتا ہے ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الادہا اور تیسرے نام کی عید کا تصور تک نہیں ملتا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں یوم جمعہ کو عید بلکہ دونوں معروف عیدوں سے افضل قرار دیا ہے بہرحال موقع ہونے اور کوئی عمر مانے بھی نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خود جشن منانا نہ اس کا حکم دینا اور اس بات کی واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ کوئی کار خیر اور بھلائی کا کام نہیں ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ عید ملاج النبی جو لوگ مناتے ہیں انہیں سمجھنا چاہئے کہ صحابہ اکرام طابعین طبع طابعین میں سے کسی سے کوئی چیز منقول نہیں اور خرون مفضلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی یہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے بلاخر چار معروف فقہی مذاہب کے آئمہ مجتہدین امام ابو حنیفہ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی اجتہادی مسائی اور قطب فقہ کا مطالعہ کریں آپ کو کسی امام کے یہاں اس عید کا ذکر نہیں ملے گا نہ دگر فقہا اور محدثین میں سے کسی نے اس کام کو کرنے کا لکھا ہے نہ کیا ہے نہ حکم دیا ہے تو پھر دوستو بھائیو جو چیز خیر سے بھرے ہوئے تین زمانے بلکہ اسلام کے پہلے چھے سو پتچیس برس تک یہ چیز موجود نہ تھی اسے جائز اور ثواب قرار دینا شریعت سازی اور سینہ زوری کے سیوا کچھ نہیں ہے اور یہ گمراہی اور شیطانی عمل ہے جشن ملاد النبی کی حیثیت اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے جب اس میں راگ اور رنگ اور گانے بجانے کا انصر شامل ہو جائے چاہے اسے قوالی کہیں یا کوئی بھی نام دے دیں اور جب جلوسوں میں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں کیا کیا برائیاں جنم لیں گی اور پھر ذکر اور دعا کے اپنے بنائے ہوئے طریقے جن میں کسی کو بیدات کا کہنا بیجانا ہوگا اور بہت ساری بیدات وہاں پر ہوتی ہیں کئی شرک پر منٹیج ہوتے ہیں جیسے دعا اور مدائے غیر اللہ وغیرہ اس طرح ان جلسے جلوسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام علوہیت بلکہ اس سے بھی اوپر چڑھا دیا جاتا ہے یہ عید ملاد النبی کی شریح حیثیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دور خلافت میں دور رسالت میں دور صحابہ اور تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا بلکہ ساتویں صدی حجری چھس سو پتیس حجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوی اور موسیل کے قریبی شہر عربل کے گورنر ملک مظفر ابو سعید کوکبری نے اسے رواج دیا محفیل ملاد میں بھانڈ اور مراسی راگ و رنگ اور ناچنے والوں کو جمع کیا اور راگ سننا اور گانا بجانا سن کر خود بھی ناچا کرتا تھا اور مولف الابدا فی مدارد ابتدا میں لکھا ہے عیسائیوں کے قسمس کا دیکھا دیکھی مصر کے فاطمیوں نے جشن ملاد کا رواج دیا اور جو کام ساتمی صدی میں ابتدا کی گئی عیسائیوں کا دیکھا دیکھی تو یہ کیسے دین ہو سکتا ہے کیسے کارِ ثواب ہو سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من عمل عملن لیس آلیہ عمرنا فہو ردن اگر کسی نے ایسا عمل کیا جس کا ثبوت جس کی دلیل ہمارے دین میں نہیں تو وہ مردود ہے اور وہ عمل نہ اللہ کے پاس قبول ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے جواز کا کوئی فتوہ کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک مدفر کے آہد کا ایک مولوی جو چاپلوسی کرنے والا ابو الخطاب ابن دحیہ نے ایک رسالہ تنویر فی مولد البشیر نظیر میں لکھا ہے جس کی تعلیف پر اسے ملک مدفر نے ایک ہزار دینار انام دیا تھا اس مولوی ابن دحیہ کو کبار علماء حدیث نے قذاب ناقابل اعتبار غیر صحیح النصب بے تکی اور فضل باتیں کرنے والا قرار دیا ہے جس کی تفصیلات البدایہ والنہائیہ میں موجود ہے اور لسان المیزان میں دیکھی جا سکتی ہیں ایسے اٹھ پٹانگ مولوی کے فتوے جو کہ آج بہت زیادہ الٹے سیدھے لوگ بتاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں تو پھر اس کے پیچھے مولویوں کی ایک بڑی بھیڑ لگ جانا اور متاخرین ملادیوں نے اس کے جواز کے دلائی مختلف طرح سے الٹے سیدھے جمع کیے ہیں ان کا ذکر ان پر بحث و تنقید کے لیے ایک طبیل مقالہ درکار ہے لیکن اشارہ آدمی کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین میرے صحابہ اکرام کے طریقے اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو تو میرے دوستو ہمیں چاہیے آج ہم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آئیں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے دین زندگی کو قرآن و سنت پر ڈھالیں اور جو آج ہمارے ساتھ جو فتنے ہیں مصیبتیں ہیں آزمائشیں ہیں اور بلائیں ہیں کرونا ہے مختلف چیزوں کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا ہمیں ابھی بھی عقل نہیں آتی ہے کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان غلط کاموں کو ان بدات اور خرافات کو چھوڑ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کا اپنی زندگی میں لا عمل بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ وسلم